بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورد کیسے ہو خیپ ہو جہاں رہو خوش رہو عباد رہو تو ویورد آج ہم بات کریں گے توتے کو سکھانے کے بارے میں ہم اپنے توتے کو کیسے سکھا سکتے ہیں اور اس کا سکھانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو آج اس پہ ہم مکمل بات کریں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن ہمیشہ کی طرح پہنٹی رہے تو ویورد ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے تو پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پہیں گے جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے بھی نہیں تو بالکل بھی آپ نہیں سمجھ پہیں گے اچھا ویورد آج ہم بات کریں گے توتے کو سکھانے کے بارے میں سب سے پہلے جو ہیں جب بھی آپ توتہ خریدیں تو اس کی عمر چار مہینے ہونی چاہیے چار مہینے کا آپ نے خریدنا ہے چار مہینے سے آپ نے اوپر نہیں خریدنا ہے کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو چار مہینے کا ہمارا توتہ ہوگا تو وہ ہمارے لئے سکھانے کے لئے بہت ہی حسان ہوگا کیونکہ اس ٹیم جو ہوگا نا ہم نے اس کو بس ایک مہینہ ہم نے اس کو سکھانا ہے ہم نے اس کو جو سکھا رہے ہیں وہ ورلڈ اس کے آگے ہم نے رپیڈ کرنے ایک مہینہ جب چار مہینے کا ہوگا تو ہماری محنت بہت زیادہ کم پڑے گی تو جب یہ چار مہینے سے جو ہم اس کو ایک مہینہ سکھائیں گے نا تو یہ تھوڑا تھوڑا بولنا اسٹارٹ کر لے گا تو جب یہ آٹھ مہینے کے درمیان آئے گا تو تقریباً سو پرسانٹ جو ہیں یہ ٹوکنگ کر رہا ہوگا تو توتے کو بالکل ہاتھ کا عادی ہونا چاہیے ٹیم شدہ ہونا چاہیے تو بالکل توتا ایک مہینے کے اندار یہ سیکھ جاتا ہے بالکل یہ گرنٹی والی بات ہے ایک مہینے کے اندار یہ سیکھ جائے گا جو اس کی ایج چار منت ہوگی اچھا اس کی ایج جو ہیں چار منت ہوگی تو یہ آٹھ مہینے تاک جو ہیں بہت ہی بیسٹ ٹوکنگ پیرٹ بن سکتا ہے بقایا اس سے بڑا آپ لیں گے سال سے اوپر آپ لیں گے وہ سیٹ تو لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا جو وجہ ہوگی ہوتی زیادہ آپ اس کو ٹیم دیں گے تو وہ سیکھے گا آپ اس کو تھوڑا ٹیم دیں گے تو وہ ہرگیس بھی نہیں سیکھے گا تو اس کو میں کوشت کرتا ہوں بلانے کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں میرا اور مٹھو ہے اس کی بھی میں آج آپ کو کچھ ٹوکنگ سناؤں گا صورت ٹوکنگ کرتا ہے میں آج کچھ اس کے آپ کو ٹوکنگ بھی سناؤں گا اس کے ساتھ میں کوشت کروں گا بات کرنے کی کوشت کروں گا دیکھیں میرا مٹھو آج مجھے جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو کوشت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اب یہ انشاءاللہ تیار ہو چکے ہیں توتے کے ساتھ کیسے بات کرنی پڑتی ہے توتہ ہمارا کیسے بات کرے گا تو بالکل یہ حسان طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے آپ جب بھی خریدیں کہ چار مہینے کے درمیان جو ہیں آپ ان کو خریدیں چار مہینے کا جیسے بھی ہوگا اس کو آپ بہت ہی حسانی سے ٹاکنگ ستھا سکتے ہیں بہت ہی حسانی سے ستھا سکتے ہیں جیسے یہ آٹھ مہینے کے درمیان جائے گا تو یہ فل جو ہیں یہ ٹاکنگ کر رہا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو بالکل محنت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ بڑا خرید کر لائیں گے تو اس کے لئے آپ کی محنت زیادہ ہوگی آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی تو وہ پھر ٹاکنگ نہیں کرے گا تو میں آج اس دونوں کی کچھ کوشت کرتا ہوں آپ کو ٹاکنگ سناتا ہوں بالکل کچھ شروعات میں بھی سناؤں گا کچھ اینڈ میں بھی آپ کو میں سناؤں گا کچھ پشتوں میں یہ بات کرتے ہیں کچھ یہ سریکی میں بات کرتے ہیں کچھ یہ اردو میں بات کرتے ہیں تو آج جو میرا مٹھ ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو پشتوں زبان میں کچھ اس کی باتیں سناؤں گا تو دیکھیں آپ کو پسند آتی ہے اس کی ٹاکنگ یا نہیں آتی ہے کیونکہ اس کا ٹاکنگ سکھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے بقایا جو ہیں آپ جو کچھ کر لیں جتنا بھی بڑا آپ لے کر آئیں گے تو وہ آپ سے بالکل نہیں سیکھ بائے گا کیونکہ ان کی جو ایج سکھانے کی ہوتی ہے یہی ہوتی ہے اس سے بڑا جو ہوگا وہ جو کچھ سکھایا ہوگا تو وہ کچھ بولتا رہے گا بقایا زیادہ اس سے نہیں بولے گا نہ زیادہ اس سے ٹاکنگ کرے گا تو ٹاکنگ کرنا یہ بہت ہی شونک سے ٹاکنگ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی جیسے آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ محنت کریں گے تو یہ ٹاکنگ کرنے لگ جائیں گے تو ٹاکنگ کرنا اس کا بہت ہی حسان ہے چلیں میں اسٹارٹ کرتا ہوں آپ کو کچھ اس کی ٹاکنگ سناتا ہوں آپ کچھ اس کی ٹاکنگ سنیں اور تھوڑی سی انجوئے کریں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرے توتے کی آپ کو ٹاکنگ کیسے لگی ہے کو ٹاکنگ کریں گے 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 ایتو قرید! ایتو قرید! ایتو!